اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے اٹلی اور یورپ کی چند اہم اور خاص قبریں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اٹلی میں رہتے ہوئے آپ کے لئے جاننا کافی ضروری ہیں خاص طور پر جن میرے بھائیوں نے اٹلی سنتاریو امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ سیزنل امیگریشن اپلائی کرنے والوں کے لئے بھی آج کی اس ویڈیو میں اہم اور خاص ترین اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوا ہوں اٹلی کی سیزنل امیگریشن کو بھی خطرہ لہاک مزید اٹلی تارکین وطن کی بھرپور اٹلی میں آمد اٹلی کے نئے وزیراعظم کو مائیگریشن کے پہلو پر گوھر کرنے کا اندیا اور میرے دوست جو کہ جرمنی سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لئے اہم خبر کہ جرمنی نے افغانیوں سمیت اب پاکستانی تارکین وطن کو بھی ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کروں گا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو گوھر سے دیکھ لیں تاکہ آپ اٹلی اور یورپ کے حالات و واقعات سے باخبر ہو سکیں جو بھائی میرے چینل میں نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت اور بھی بھائی آج کی انتازہ ترین خبروں کو جان سکیں دوستو اپنی پہلی خبر کو شامل کریں گے کہ اٹلی میں تارکین وطن کی آمد یعنی کہ پچھلے دو ماہ میں کتنے تارکین وطن اٹلی میں پہنچ گئے اور کس کی طرف سے وزیر آزم کو مائیگریشن کے پہلو پر گوھر کرنے کا کہا گیا آئیے اس کی تفصیل کو جان لیتے ہیں تو دوستو اٹلی میں روان برس کے پہلے دو ماہ یعنی کہ جنوری اور فروری میں پہنچنے والے تارکین وطن کی تداد میں دو گناہ سے زیاد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادھر تارکین وطن کی سب سے بڑے مرکز لمپاٹسیا جازیرے کے مئیر نے بھی تارکین وطن کی بڑتی تداد کے حوالے سے مرکزی حکومت کی توجہ کرائی ہے تو دوستو تفصیلات کے مطابق دو ہزار اکیس کے شروع میں ہی اٹلی آنے والے تارکین وطن کی تداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے سردی کا موسم اور سمندر کی حالت خراب ہونے کے باوجود لیبیا سمیت دیگر ممالک سے تارکین وطن کی بڑی تداد نے اٹلی کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے اطالوی وزارت داخلہ کے مطابق پہلے دو ماہ میں پانچ ہزار تین سو تارکین وطن اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو گزشتہ برس کے اس عرصے کے مقابلے میں دگنے سے بھی زائد ہیں پچھلے سال اس مدت میں یہ تداد پچی سو ترپن تھی فروری میں سب سے زیادہ تارکین وطن اٹھتی سو چھانوے پہنچے ہیں اس دوران تیونس سے تارکین وطن کی آمد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے تو دوستو تارکین وطن کی آمد میں اضافے سے جزیرہ لمپاٹسیا کے میئر توتو مارٹیلو پریشانی کا شکار ہیں لمپاٹسیا کے میئر کا کہنا ہے کہ انہیں لیبیا سے اٹلی کا روٹ ایکٹیو ہونے پر تشویش ہے آگے جا کر جب سمندر میں موسم بہتر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ اس بارے میں ابھی سے پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت تو صورتحال کنٹرول میں ہے اور وزارت داخلہ کے جہاز کرنٹینہ کی سہولت فراہم بھی کر رہے ہیں لیکن آگے جا کر تارکین وطن کی آمد بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوگا ہمیں اصل مسئلہ پر توجہ دینی ہوگی اور وہ متلکہ ممالک سے تارکین وطن کی آمد کو روکنا ہوگا ورنہ ہم ایمرجنسی کا ہی شکار رہیں گے انہوں نے وزیر آزم ماریو دراغی پر بھی زور دیا کہ وہ مایگریشن کے ان پہلوں پر توجہ دیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کرتے ہیں کہ جرمنی نے افغانیوں سمیت پاکستانیوں کو بھی ڈپورٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا تو دوستو بودھ کے دن یعنی کہ دس مارچ دو ہزار اکیس کو دو چارٹڈ تیاروں کے ذریعے جرمنی سے تارکین وطن کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے دوستو جرمنی نے دس مارچ کو چھبیس تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا ان چھبیس تارکین وطن میں سے گیارہ پاکستانی تارکین وطن بھی تھے جن کو اسلام آباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے بیجا گیا ہے جبکہ پندرہ افغانی تارکین کو افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے دوستو واضح رہے سن دو ہزار سولہ سے اب تک ایک ہزار سے زائد افغانیوں کو جرمنی سے جلا وطن کیا گیا ہے جبکہ پاکستانیوں کی بات کریں تو سن دو ہزار سولہ سے یہ تداز صرف ایک سو ساتھ ہے جن کو جرمنی سے ڈپورٹ کیا گیا ہے دوستو واضح رہے کہ پاکستانی گیارہ تارکین وطن کو جو ڈپورٹ کیے گئے ہیں جرمن حکام کی جانب سے حکام کا کہنا ہے کہ یہ جرمنی میں سیریس کرائی میں ملوث تھے اور ان میں سے بعض کا تو جرمنی حکام کے پاس ریکارڈ بھی مجود نہیں تھا اس کے ساتھ دوستو اپنی اگلی اور سب سے اہم خبر کو شامل کریں گے جو کہ اٹلی امیگریشن دو ہزار بیس سے متعلق ہے تو دوستو اٹلی کے پارلیمنٹ سے جو تازہ ترین امیگریشن سے متعلق خبریں آ رہی ہیں اس دو ہزار بیس کی امیگریشن کو مکمل طور پر ناکام قرار دینے کے بعد اس امیگریشن کے پروسیس کو روکنے کا کہا جا رہا ہے اٹلی کے کچھ پارلیمنٹ کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ امیگریشن بالکل فلاپ ہو گئی ہے اس لیے اس کو روک دینا چاہیے کیونکہ حکومت نے یہ امیگریشن اٹلی میں زراد کے شعبے میں نقصان کو روکنے کے لیے کھولی تھی لیکن اس امیگریشن میں زراد کے شعبے میں بس چند ہزار درخواستیں ہی دائر ہوئیں اور جو درخواستیں دائر ہوئیں تھیں ان پر بھی کوئی صحیح طریقے سے عمل درامت نہیں ہو رہا ان پارلیمنٹیرین کا یہ کہنا تھا امیگریشن دوہزار بیس سے متعلق دوستو جبکہ دوسری جانب اٹالین وزارت داخلہ اور وائس منسٹر کا کہنا تھا کہ ایسا ہرگز بھی اب ناممکن ہے کہ امیگریشن کے اس پروسیس کو بند کر دیا جائے یا پھر روک دیا جائے کیونکہ اب دو لاکھ سات ہزار دماندے ہوئے ہیں اور جنہوں نے زراد میں درخواست دی تھی ان سب کو امیگریشن دی جائے گی کیونکہ اب ویسے بھی اٹلی میں سیزن شروع ہونے کے قریب ہے اور ان غیر ملکیوں کو لیگل اسٹیٹس دینے سے اٹلی کی حکومت اور معاشیت کو ہی فائدہ ہوگا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اٹلی کے سیزنل ورک پرمٹ کی بات کریں تو اٹالین کچھ منسٹر کا کہنا ہے کہ اگر اس امیگریشن فلوسی کے ویزوں میں اتنی تاخیر کی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ تیس ہزار آٹھ سو پچاس کے قریب کوٹا رکھا گیا تھا اور تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق جو اٹالین سیزنل ورک پرمٹ کے عداد و شمار بتائے گئے ہیں ان کے مطابق دو ہزار بیس فلوسی امیگریشن میں پچاس ہزار سے زہد درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں جبکہ اٹھارہ ہزار کے قریب صرف اور صرف زراد کے شعبے میں کوٹا رکھا گیا تھا اور باقی کا کوٹا دوسرے شعباجات کے لیے تھا دوستو کچھ مخالف اٹلی کی پارٹیوں کی طرف سے سیزنل امیگریشن کو روکنے کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن واضح رہے اب اس کو روکنا ناممکن ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اب کافی سارے لوگوں کو نولاستہ مل چکے ہیں اور روز مرہ کی بنیاد پر بھی نولاستہ نکل رہے ہیں دوستو واضح رہے اس وقت اٹالین حکومت کا جو زیادہ زور ہے وہ اٹلی کے سیزنل ویزوں کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ اٹلی میں اپریل کے اگاز سے اٹلی میں سیزنل کام کا فوری اگاز کر دیا جاتا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی اٹلی کو سیزنل کام میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے دوستو واضح رہے کہ اس سیزنل امیگریشن سے متعلق اٹالین وائس منسٹر متیو مایوری کی طرف سے امید دی گئی ہے کہ مارچ کے آخر تک یا پھر اپریل کے پہلے ویک تک وہ اٹلی کے سیزنل پرمٹ کو مکمل کر دیں گے جبکہ نون سیزنل پرمٹ کی بات کریں تو اس کو بھی مکمل کریں گے لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی سالڈ وقت نہیں بتایا گیا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی اور آخری خبر کو شامل کریں گے جو کہ یورپی ملک پر چلاکی کا الزام قانونی تارکین وطن پر جرمنی نے اہم فیصلہ کر لیا تو دوستو دنیا کے غریب ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن یورپی ممالک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یورپ کے بھی زیادہ خوشحال اور سہولت والے ممالک میں جا کر بسیں ان میں جرمنی اور برطانیہ سر فیرست ہیں تاہم اب جرمنی نے ایک یورپی ملک سے آنے والے قانونی تارکین وطن کے بارے میں اہم فیصلہ کر لیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں میں جن تارکین وطن کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے یورپی یونین کے قواعد کے مطابق انہیں رکن ممالک میں قانونی طور پر سفر کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے یورپی ملک میں تین ماہ سے زائد قیام نہیں کر سکتے تاہم تارکین وطن سفر کی قانونی سہولت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں بالخصص یونان میں پناہ کے کیس منظور ہونے کے بعد تارکین وطن ان دستاویزات پر جرمنی کا رخ کرتے ہیں اور یہاں دوسری بار پناہ کی درخواست دائر کر دیتے ہیں صرف گزشتہ دو ماہ کے دوران یونان میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے دو ہزار سے زائد تارکین وطن جرمنی پہنچ کر یہاں بھی پناہ کا کیس فائل کر چکے ہیں اور ان کا موقف ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی یورپی ملک میں پناہ کے حقدار ٹھہرائے جا چکے ہیں اس لیے انہیں جرمنی میں بھی کاغذات دیے جائیں تہم اب جرمن حکام نے ایسی درخواستوں پر کام روک دیا ہے جرمن اخبار کے مطابق ایسے تارکین وطن جو پہلے یونان میں پناہ حاصل کر چکے ہیں ان کی درخواستوں پر کروائی روکی گئی ہے دوستو واضح رہے جرمن مائیگریشن آفیس کے مطابق گزشتہ برس بھی ایسے 7100 تارکین وطن نے جرمنی میں پناہ کی درخواست دی تھی جن کے کیس پہلے سے یونان میں منظور ہو چکے تھے اس حوالے سے جرمن پارلیمان کی داخلہ کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ یونان کی جانب سے فالو پل کا بھی خاتشہ ظاہر کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے یونان نے یہ حکمت عملی بنا لی ہے کہ تارکین وطن کی پناہ کی درخواستیں منظور کی جاتی رہیں اور انہیں سہولت کوئی نہ دی جائے تاکہ وہ کاغذات ملنے کے بعد دوسرے یورپی ملکوں کا رخ کر لیں انہوں نے کہا ہمیں اس سلسلے کو روکنا ہوگا حکومت یونان سے بات کرے کہ وہ جنہیں پناہ دیتا ہے انہیں سہولتیں بھی فراہم کرے جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمیں ایسے تارکین وطن کو ویزا فری سروس کی سہولت ختم کر دینی چاہیے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین اٹلی اور یورپ کی خبریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ